اللہ جی ویڈیو میں پہلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ بڑی میں جو جو کام ہے وہ ہم کریں گے تو اس کے بعد لاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تچ اپ کا کام رہ گیا تھا اس لئے آج میں اس کو لے کے جا رہا ہوں یہ تچ اپ بخیرہ جتنا بھی کام ہے یہ سارا آج کمپلیٹ ہو جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل نوٹفیکشن ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملے ابھی ہم گاڑی نکالیں گے یہاں سے اور نکلیں گے ساکر کو میں نے بولیا وہ گیٹ تو ساکر گیٹ کھولنا ہے اور ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم اس کو ماریں گے ریورس پہ اور آرام سے یہاں سے نکلیں گے ٹھیک ہے اوکے ابھی ہم جو نکل چکے ہیں پاستے میں ہے یہ آپ کو میں بیو دکھاتا ہوں یہ جس کے پاس میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں نا اس کے پاس میں پہلے بھی گاڑی لے کر گیا تھا اور ابھی دوبارہ وہیں پر ہی جا رہے ہم گاڑی میں اتنا کام نہیں تھوڑا سا ہی ٹچ اپ ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کا کام ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ڈرائیورک کے سائٹ پہ جو ہیڈ لائٹ ہے وہ تھوڑی ڈے میں وہ صحیح کر دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا پیٹرول نہ لیں گے گاڑی میں کیونکہ پیٹرول تھوڑا سا ہے گاڑی میں اچھا یہاں پہ کام چلے پچھلے ڈیڑھ سالوں سے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں چینج کیا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ ابھی پورا یہاں پہ پل تا پورا کمپلیٹ یہ سب توڑ دیا ہے کام تو چلے لیکن پتہ نہیں کب ختم ہوگا کچھ بروسہ نہیں ہے ان کا پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال سے تو یہی چلا آ رہے ہیں وہ بھی ذرا دکھاؤ ان کو یہ دیکھیں ڈیلی بیسس پہ یہ لوگ آتے کام کرتے لیکن جینا کام ختم نہیں ہوتا ان کا اب پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ اللہ جانے کام چورے سب سب کام چورے عرف شازیب اور ساکیب کی طرح کام چورے سب کام کے نہیں ہے صرف باتوں کے کھانا کھلاو پیلاو ان کو اور بس اور کچھ نہیں یہاں پہ سارے ڈینٹرز پینٹرز ہیں یہاں پہ سارے جو نا میکینکس وغیر ہے لیکن ہم اس سے پچھلی والی گڑی میں جائیں گے اچھا ہم یہ جو راستہ جا رہے گرین پردے جو لگے ہوئے ابھی ہم یہاں سے لیفٹ موڑیں گے لیفٹ موڑنے کے بعد یہی پر گلی میں پینٹر ہے وہاں پر جائیں گے یہ سامنے والی جو گلی ہے نا رائٹ سائٹ پہ جب یہ ہے یہ ہے وہ شاپ میں ذرا بندے کو دیکھتا ہوں اچھا جس بندے کے پاس ہم گاڑی لے کر گئے اس نے مجھے بولا پانچ ہزار میں آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈسکاؤن کے سارے چار ہزار کریک کلر وغیرہ ساری چیزیں اتنی مہنگی ہیں وہ لانی پڑی گی بورڈ آفیس جانا پڑے گا بورڈ آفیس بھی جانا پڑے گا اسے اپنی گاڑی میں لے کا جانا پڑے گا میں نے بولا بھائی یار یہ خود ہی کرنا پڑے گا چلو سب سے پہلے تو میں وائرنگ والے کے پاس آتا ہوں ایک سیکنڈ اسلام علیکم استاز استاز لائٹ چیک کرتے ہیں لائٹ ایڈ لائٹ ایڈیز یا ڈیم دیکھا نا انہوں نے کہا کہ گاڑی پہ لائٹ کا جو گھٹکا ہے وہ جو نا اس کا خراب ہو چکا ہے تو وہ ابھی چینج کرائیں گے پہلے گاڑی کو ریورس میں لگاتے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد جو نا ہم لائیں گے گھٹکا کیونکہ رات میں جو گاڑی کلاتے واقع بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے تو اس لیے جو نا ہمیں لائٹ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اچھا تو وہ کام بھی ہو گیا ہے لائٹ کا اس کا یہ چیز جلتا یہ دیکھیں یہ نیا آگیا ہے مجھے سو روپے کا مل گیا اور سو روپے اس کی مزدوری تھی اور دے دی اب چلتے ہیں تو ہم کلر کے لیے جنہ پاپوش جا رہے بورڈ آفیس نہیں جا رہے اور یہ کلر وہاں سے ملے گا منارس میں ایک دکاندار تھا اس نے لوکیشن بتا دی اب ہم وہاں پر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ہی کلر بنا کے دیں گے وائٹ سریف کلم ٹچنگ کے لیے بس اچھا ورنہ اس پہ تو تین چار چیزیں آتی ہیں لیکن کلر بھی ایسا ہوگا کہ اس سے تھوڑا میچنگ میچنگ کرے گا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلم ٹچنگ نظر آتی ہے میچنگ نہیں ہوتی ہے لیکن اب وہ میچنگ کر کے دیں گے ایسا کہ برا نہیں لگے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کلر کیجئے میں میچنگ چیک کی جا رہی ہے کہ کونسا کلر اس کے ساتھ میچنگ کرے گا ایک ہی باکس میں ان لوگوں نے تین کلر مکس کی ہے یہ لوگ جنہیں اس گاڑی کے بونٹ پہ کلر ٹیسٹ کریں گے جو کلر بلکل میچنگ کرے گا وہ فائنل کریں گے یہ شوق پاپوش میں ہے اور ابھی فائنل کلر کے لیے جنہیں یہ لاس فائنل سٹیپ ہے اور یہ جنہ اس نے تین کلر مکس کر دی ہے پہلے جو دو تھے وہ وائٹ کلر کے تھے اور یہ لاس والے نے یہ بلکل دیکھیں اس کو جیسے فنگر پہ رب کرے تو بونٹ کے ساتھ بلکل میچنگ مار رہے اس کلر کو ہم نے فائنل کر دیا ہے اور یہ چھوٹے سے ڈبے میں اس کو ہمیں دے دیں گے اور یہ ہم پھر جنہ گھر جا کے اس کو خود کریں گے اب نکلتے ہیں گھر کی طرف اور خود ہی یہ سب کام کرنا پڑے گا ہاں پر مجھ سے جنہ ان ساری چیزوں کے پانچ ازار مانگ رہا تھا ٹھیک ہے وہ بندہ پینٹر میں نے ڈائی سو روپے کا کلر اٹھایا پچاس روپے کا پرش اٹھایا ٹھیک ہے اور ایک پالش کا ڈبا اٹھایا تقریباً ساڑھے چار سو تیس روپے کا مجھے پالش کا ڈبا پڑا ٹھیک ہے یہ ہوئے تقریباً سو اسی روپے ٹھیک ہے اور وہ مجھ سے مانگ رہا تھا پانچ ہزار روپے چلو اس میں پانچ سو روپے اس کی مزدوری دے دیتے تو ہو گئے کتنے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ چو پندر سو روپے چلو مان لو ٹھیک ہے باقی کے تین ساڑھے تین ہزار روپے کس چیز کے مانگ رہا تھا مجھ سے تو اس لیے میں نے سوچا یہ خود ہی کر دوں ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا چینل پر نیو تو چینل سبسکرائب کر دینا اگر نیو آئے ہو چینل پر تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے لازمی کرنا ہے یوں مت چلے جانے جائے جو گیا اے ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ سارا ہو گیا ٹھیک ہے اور باقی تھوڑی بہت موجود جگہ اور بھی ہیں یہ ہوں گیا یہ ہے یہ ایک چھوٹی سی نائن آپ کو نظر آلی ہے یہ ہے اور ایک جگہ یہ ہے یہ آپ چیک کریں یہاں پر ٹھیک ہے یہ سارا ہلکا پلکہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب اب میں خود کو دیکھو ٹھیک ہے اور ابھی میں نے آپ لوگ کو یہ اس کا لک دکھایا اور جب یہ فائنل ہوگا نا اس کے بعد میں وہ لوگ دکھاؤں گا یہ دیکھو بورڈرز پہ دیکھیں یہ یہ دیکھو یہ تھوڑا بورڈ ہلکا پلکہ جتنے بھی ہیں نا اور یہ دیکھیں یہ ہو گیا باقی اوکے ہے پھر یہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ کلر ہماری لئے اس نے بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں انہوں نے انہوں نے یہ استعمال کرنے کو بولتا ہمیں اور ہم نے ایک برش بھی اتیاطاً اٹھا دیے ساتھ میں اور یہ پالش کا ڈبہ ہے ٹھیک ہے یہ پالش کا ڈبہ ہوگیا اور یہ گاڑی کا کپڑا ہوگیا سب سے پہنے ہم گاڑی میں دھوڑا کپڑا ماریں گے پاکے اس میں سے ڈول میٹی ہٹ جائے جیسے کہ اب یہ جگہ ہوگی نے اس کے اوپر ہم اس کو ساف کریں گے بلکل اور اس کے بعد اس پہ اپلائے کریں گے موسیقی پالش تو آپ گاڑی کو پونش کریں گے اور فائنل بیزر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کو موسیقی 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 کے بعد ابھی میں بھی بہت تھک چکا ہوں اور کھانا بھی نہیں کھایا ابھی جاؤں گا گھر پہ کھانا کھاؤں گا اس کے بعد جائے نا تھوڑا آرام کروں گا آئی ہوپ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر پسند نہیں بھی آئی تو بھی لائک کر دو ٹھیک ہے بھائی اسی طرح اچھی ویڈیوز آئے گی چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نوٹفیکیشن آن کر دو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لگنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ